بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عزیز آج ہم اس کو موضوع گفتگو بنائیں گے اس اپیسوڈ میں تو سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پھر حضرت مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے ایمان والو نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑھائیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑھائیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں اور تم ایک دوسرے کو تانہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت والیکم السلام علیکم ورحمت سب خیریت الحمدللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ جو آیت ہے اس آیت کا ایک مفہومی تفسیری خلاصہ آپ سے لیں گے جزاکم اللہ سورہ حجرات کی یہ آیات ہیں اور سورہ حجرات میں آپس میں رہن سہن کے جو احکام ہیں جس سے آپس میں ایک صالح معاشرہ تشکیل ہو نفرتوں کا ماحول نہ ہو اس سے متعلق بہترین ہدایات کی گئی ہیں تو اسی میں معاشرے میں صدھار پیدا کرنے میں جن جن چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مزاک نہ اڑائے مرد ایک دوسرے کا مزاک نہ اڑائیں اور خواتین ایک دوسرے کا مزاک نہ اڑائیں تو قرآن مجید کے احکام کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب قرآن ان احکام سے چاہتا کیا ہے تو انہی لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی جیسے میں لوگوں سے بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کیوں ہے گائے ہم کاٹ رہے ہیں کیا مقصد ہے جانوروں کو حلا کر دیتے ہیں بھئی اس قربانی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت اور غلامی کا جذبہ تو اگر آپ اس اہمیت کے قائل ہیں کہ ہم سب کو اللہ کا غلام بن کے رہنا ہے تو پھر آپ قربانی کی اہمیت کے قائل ہوں گے اگر آپ محض اس کو جانور اور گوشت اور بوٹیوں اور ہڑیوں میں ہی لگے رہیں گے تو ایک عبض سا کام کہلائے گی تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان باہم محبت سے رہیں آپس میں ان میں جنگ و جدال نہ ہو جیسے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولادوں میں آپس میں محبت ہو تو خالق حدیث میں آتا ہے یہ جو مخلوق ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا خاندان ہوتا ہے حالانکہ اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہوتا ہے لیکن تعبیر یہ کیا گیا ہے کہ جیسے خاندان کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں تحت سکون اتمنان سے زندگی گزاریں ایسے ہی اس کائنات کا بنانے والا اس سے بھی زیادہ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں بسنے والے لوگ محبت اور سکون کے ساتھ رہیں تب ہی قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے تو اب اسلام کی یہ جامعیت ہے کہ اس نے محاذ ایک حکم دے کے چھوڑ نہیں دیا کہ آپ اس میں محبت سے رہو بلکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ اس میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور ہیں بھی وہ غلط تو وہ تمام چیزوں پر نفیقی ہوئی تو نفرت پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے جو نفرتیں ہیں آپ دیکھیں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ملک میں جس قسم کی لڑائیاں ہوئی ہیں اور دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے قوم پرستی ہے اس لئے قرآن نے اس کو جڑ سے کٹا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ہم دیکھتے ہیں عصبیت کا اسلام نے کیسے خاتمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار اٹھی ہے سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف عرب کی تلوار عرب کے خلاف بدر پہلی لڑائی ہے نا ادھر بھی عرب ہیں ادھر بھی عرب ہیں پھر عرب نہیں ہیں ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی اور ادھر بھی حاشمی اور ادھر بھی حاشمی یعنی قبیلہ در قبیلہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام قوم پرستی کے جو نعرہ ہے نا اس کو جڑ سئی اسلام کی اگر جنگ ہے تو نظریات کی آپ کا میرا اختلاف ہے تو نظریات کا ہے میں پتان یا میں مہاجر یا میں پنجابی اس بیس پہ لڑنے کی بنیاد ہی نہیں ہے اسلام محبت بھی اللہ کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے یہ بیس مضبوط ہونی چاہیے اگر آپ محبت کر رہے ہیں اس کی بیس مضبوط اور نفرت کی بیس بھی اس کو بیس نہیں مانتا اسلام تو اب چونکہ لڑائیاں ہوتی ہیں قومیوں میں سب سے پہلی جو چیز فساد کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو انچا ثابت کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو نیچا اس سے اس کے جذبات مجروع ہوتے ہیں تو قرآن نے اس کی وجہ بیان کر دی لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پہلے اللہ نے ایک حکم دیا کہ فساد نہ ہو زمین میں اس حکم پہ چلانے کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپس کی لڑائیاں ذریعہ بنتی ہیں اب اس لڑائی سے روکنے کے لیے قرآن نے کہا مزاق نہ اڑاؤ مزاق نہ اڑانے کے حکم پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک اور نسخہ بیان کیا جا رہے ہیں کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ مزاق اڑانے کی وجہ تکبر ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے کہ تم اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو این ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ قوم تم سے افضل ہو آپ اپنی خوبیوں کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑے لکھے ہوتے ہیں ہمارے اندر بات کا سلیک ہے کہ فلاں قوم پڑی لکھی نہیں ہے ممکن ہے اس کے اندر دوسری کوئی ایسی خوبی ہو تو جب آپ غور کریں گے تنہائی میں بیٹھ کے تو آپ کو دوسری قوم کی خوبیاں نظر آئیں گے تو اسی بیس پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسا آئین یکونو خیرم منو بڑا بہترین نسخہ ہے کہ آپ کسی قوم کے بارے میں جب غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں آپ کو اس کی خامیہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو قرآن نے کہا کہ تھوڑی دیر غور فکر کر کے دیکھو تو بہت سی تمہارے اندر ایسی خامیہ ہیں جو ان میں نہیں ہیں اور ان میں ایسی خوبیاں ہیں جو آپ تم میں نہیں ہیں بہت بہت شکریہ اچھا یہ ایک پہلو ہے مزاق نہ اڑانے کا ایک پہلو مزاق نہ اڑانے کا یہ ہے کہ آپ خاندان یا قوم قبیلے کی بنیاد پر کسی کو اپنے سے کم تر سمجھ کے اس کا مزاق نہ اڑائیں یا دوسرا پہلو اس میں اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بسوقات ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ نیک کچھ ذرا کم نیک کچھ بد اللہ تعالی نے مختلف کیٹیگری انسان کو دی ہے تو اس بنیاد پر ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ہے یہ کسی کو کم تر سمجھنا کہ یار یہ بندہ تو اتنا گناہگار ہے یہ بندہ تو بلکل برائی ہر وقت برائی کرتا ہے اس میں تو نیکی کا مادہ نہیں ہے ہم تو بڑے اس زام میں خدا نہ خاصتہ کسی کا اگر مزاق اڑاتا ہے کوئی دیکھیں اس میں تو تبلیح والے بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے سے بڑوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں اور چھوٹوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان کے گناہ ہم سے کم ہیں چاہے وہ جیسا بھی ہے تو کم از کم اس کی زندگی اس نے زندگی میں ٹائم کم گزارا ہے اور جس نے زندگی میں آپ سے زیادہ ٹائم گزارا ہے تو اس نیکیاں بھی آپ سے زیادہ کیوں گے جب پوزیٹیو سوچ ہوگی تو انسان اس طرح پہ سوچے گا اور جب نیگیٹیو سوچ ہوگی تو چھوٹوں کے بارے میں سوچے گا انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ہم بڑے بڑے کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور بڑوں کے بارے میں سوچے گا انہوں نے وہ بدماشیاں کر لیا ہیں جو ہم نے ابھی جن کا سوچا بھی نہیں ہے یہ بہت شکریہ اور ویسے بھی اسلام میں اسلام کی جو فطرت ہے اس میں کوئلٹی پہ فوکس ہوتا ہے بس اوقات اس نے ہو سکتا ہے کوئی ایک نیکی اپنی عمر میں کر لی ہو کہ آپ پوری زندگی اس ایک نیکی کو نہ پہنچ سکے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کتے کو پانی پلانے پر لانے بخش کی ہے تو بعض افعہ آپ جس آپ اپنی نیکی کی کوئنٹیٹی کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے والا اس کی نیکی کم ہے مگر جی بالکل جزاک ملخ ہے اچھا اس میں ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر مردوں کا الگ ذکر ہے عورتوں کا الگ ذکر ہے اس آیت میں کہ مرد مردوں کا مزاق نہ اڑائیں عورتیں عورتوں کا تو کیا مرد عورت کا اور عورت مرد کا مزاق اڑائیں یہ دیکھیں قرآن جب حکام دیتا ہے تو اکثر وہ جس پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں جی جیسے قرآن میں آتا ہے منافق کیا کرتے تھے مسلمان باندیوں کو زنا پر مجبور کر کے عجرت لیتے تھے تو قرآن نے کہا اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو وہ بچنا چاہتی ہیں تو علماء نے لکھا اگر باندی بچنا نہیں بھی چاہتی تو وہ بھی زنا پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن چونکہ مسلمان باندی ہے تو ظاہر ہے اس سے یہی ہے کہ وہ بچے گی تو جو عورت میں ہو رہا ہے قرآن اس کے حساب سے تو عورت میں ہوتا یہی ہے کہ مرد مردوں کا اڑاتے ہیں مزاق اور عورتیں محفل میں بیٹھ کے خواتین کا اڑاتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے عورت کا مزاق اڑانا ہے ظاہر ہے جس محول میں قرآن نازل ہو اس میں تو ویسے بھی مکس گیترنگ اور مخلوط محول ہوتا ہی نہیں تھا اور ویسے بھی مردوں کو اس سے حیاء آتی ہے کہ کسی عورت کا تذکرہ کریں یا عورتیں مردوں کا تو یہ آپس میں ایک دوسرے گئی اڑا رہے ہوتے ہیں اس لئے قرآن نے اسی چیز کو فوکس کیا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور تم ایک دوسرے کو تانہ نہ دیا کرو اور برے القاب سے نہ پکارو جی ہاں دیکھیں تانہ دینا تو جب آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو قرآن مجید حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے تو یہ بڑی بہترین مثال دی ہے کہ آئینہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی خامی دکھاتا ہے ساری دنیا کو نہیں بتاتا آپ کے بارے میں بالکل تو نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے کیا مطلب جس کی خامیہ صرف اس کو بتائے گا ساری دنیا میں دھنڈورا نہیں پیٹے گا تو ضلیل نہیں کرے گا بدنام نہیں کرے گا دوسرا آئینہ یہ کام کرتا ہے کہ جب آپ اس میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو ہی بتاتا ہے بلا وجہ آپ کو ٹورچر نہیں کرتا کہ آپ سو رہے ہیں تو اٹھ کے بولے کہ آپ کے یہ داغ لگاوائے آپ کئی سی محفلیں بیٹھے ہیں بلا وجہ آکے تنگ کرنا تو اس سے اسلاح کے بجائے فساد ہوتا ہے جب آپ آئینہ اپنے سامنے رکھیں گے اس وقت بتاتا ہے اس وقت پھر آپ اسلاح کرتے ہیں تیسرا کام آئینہ یہ کرتا ہے کہ جتنا فالٹ ہے اتنا ہی بتاتا ہے اگر ایک داغ ہے ایک پھنسی ہے تو وہ چار کر کے نہیں دکھائے گا آئینہ ہی اگر آر آر ترچہ ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نورمل آئینہ تو یہ مطلب ہے کہ معاشرے کی اسلاح کے لیے کسی کی خامی کو بیان کرنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ خامی ایسے بیان کی جائے جیسے آئینہ بیان کرتا ہے اور تنز کرنا تانے دینا یعنی اس میں آپ کا مقصد اسلاح نہ ہو بلکہ سامنے والے کو زلیل چھا دکھانا رسوہ کرنا ہو اس چیز سے قرآن رو کر رہا ہے اور یہی دوسرا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑا کرو نام بگاڑا نبی تانہ دینے ہی کی ایک شکل ہے اس میں تانہ عموماً یہ بھی ایک بڑا ہمارے وہام چونکہ معاشرت کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ رہنمائی کر دیجئے گا کہ بس وقت ایک آدمی ہے اس نے اپنی پرانی زندگی جیسی تیسی بھی اس کی گزری آگے چل کے اللہ تعالی نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور وہ نیک ہو گیا تو اب لوگ باتوں باتوں میں اس کو کہتے ہیں جانتے ہیں تجھے تکل کا نمازی بن گیا آج ہم پر روپ جمعاتا ہے اس طرح بھی لوگ بہت بہت حوصلہ شکنی یہ بھی بہت بڑا تانہ ہے یہ حدیث میں آتا ہے لا تظہری شما تطلی اخیقہ کسی کی برائی پر اس کو عار نہ دلاؤ بلکل اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالی تمہیں اس میں مبتلا کر دے اور اس کو اللہ تعالی اس سے بچا لے بچا لے تو علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جس نے بھی کسی کو کسی اس پر برائی پر تانہ دیا ہے نا نیچہ دکھانے کے لیے تو مرنے سے پہلے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو بلکل اور یہ میں نے مشکات شریف میں یہ میں نے پڑھی تھی جب میں مشکات پڑھ رہا تھا بلکل اسی طرح سے اس تو یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے رکھے والا تنابزو بلالقاب یہ جو ہم مزاک مزاک میں لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں اب بچوں کے حوالے سے خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہمارے ہم عمومن یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اگر تھوڑا سا مشکل نام ہم رکھ لیتے ہیں رکھنے کو تو فیشن ہوتا ہے لیکن پھر اس کو ایک ایسا شوٹ نام بنا دیتے ہیں کہ وہ بجائے نام کے عجیب سی ایک چیز بن جاتی ہے بچے کا نام قدب الدین رکھ دیا اب وہ نکل لی رہا تو قدب قدب کہہ رہے ہیں کوئی قدبو کہہ رہے ہیں تو یہی مطلب ہے میں تو اس سے بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ نام بچے کا بگڑ جاتا ہے اس کی شخصیت ابھی تو وہ بچہ ہے نا کل بڑا بھی ہوگا ہمارے کرشیدار تھے وہ بڑے بھی ہوگئے تو گڑو گڑو کہتے تھے لوگ ان کو بچپن میں گڑو کہنا چروع کیا ان کو انسان کی جو شخصیت ہے اس سے مجروع ہوتی ہے تو البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ پیار سے کوئی ایسا نام دیا جاتا ہے کہ خود سامنے والے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس کے حقوق کے تحفظ اس کے لئے اللہ نے کہا تو جب وہ اس پہ خوش ہے وہ راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ اس پہ ناراض ہو رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے یہ برکل جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے اس کا لنک اسی سے ہے کہ آپ کسی کو جب برائی کے لقب سے پکار رہے ہو تو یہ اس پہ جو آپ نے برائی کا نام دے دیا اور آپ اس پہ مطمئن ہو رہے ہو کہ دیکھو کیسا برا نام ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ جو تم نے فسق کیا ہے یہ زیادہ برا کام ہے تو یہ فسق اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ اس سے بڑی درجے کی چیز ہے جس کی وجہ سے تم فاسق کہلاؤ گے صحیح جیسے ہمارے حضرت فرمائے کرتے ہیں کوئی کسی غیبت کر رہا ہے آپ کے سامنے تو اس سے کہو کہ اس نے تو یہ برائی چھپکے کی ہے پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے لیکن آپ جو غیبت کا جرم کر رہے ہو اس پہ تو مجھے گواہ بنا رہے ہو تو اگر وہ مجرم ہے تو آپ کونسا دودھ کے دلے ہوئے ہو تو آپ تو اس سے بھی بڑے مجرم ہو اس سے بھی بڑے مجرم ہیں بہت شکریہ وَمَلْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَائِكُمُ الظَّالِمُونَ ارشاد آخر میں جاتے جائے وَمَلْ لَمْ يَتُوبْ فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے یہی ظالم ہے اس میں قرآن نے امید دلا دی ہے کہ اب سے تم سے اگر کچھ ہو چکا ہے تو مایوس بھی نہیں کرتا قرآن کیونکہ قرآن تو آپ کو عمل کی طرف لا رہا ہے اگر ڈرہا ڈرہا کے چھوڑ دے تو سب لوگ کہیں گے یار ہم سے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگی اب تو ہم تو جنت میں جائی نہیں سکتے ہم سے تو ایک دفعہ نہیں ہم نے تو سینکڑوں دفعہ نام بگاڑا ہے ہم نے تو سینکڑوں دفعہ مختلف قوموں پر لطیفے بنائے ہم نے تو سینکڑوں دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے معاشرے میں فساد کیا تو اللہ امید دلاتا ہے بھئی توبہ کر لو توبہ کر لو ٹھیک ہے توبہ کے دروازہ کھلا ہوئے ہاں توبہ بھی نہیں کرتے اسی پر اڑے ہوئے ہو ڈٹے ہوئے ہو تو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے بہت بہت شکریہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس آیت کا خلاصہ اور تفسیر تشریف پیش کی ہے ناظرم اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تجسس اور غیبت کے متعلق ہے اگلی جو آیت ہے بہت ہی جامع آیت ہے اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے ایک بہت ہی بڑا ناسور ہے کہ غیبت اتنی عام ہے تجسس اتنی عام ہے کہ ہم اس کو گناہ اور برا سمجھتے ہی نہیں ہیں خدا نخواستہ یہ سب سے خطرناک بات ہے اور پھر اس سے ظاہرہ توبہ کی توفیق بھی بہت کم ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس جو ہمارا اپیسوڈ ہوگا اس میں ہم غیبت اور تجسس کے متعلق قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے حضرت مفتی صاحب کی انشاءاللہ عزیز معییت میں تو تب تک آپ سے اجازت لیں گے اپنے دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ